اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سارے تکبیر اللہ اکبر سارے رسالت ریانس اللہ سارے حید علی حید علی آیات در جمعہ تقریبا جناب در زہر آلیج محفوظ ہوگا خارجہ قائلہ ارشاق فرمان ہے کہ میرے نبیوں ان لوگوں سے پہلوں جو اللہ کے ساتھ شریف ٹھہراتے ہیں کیا ہم خوف زدہ ہو جائیں گے ان سے جن کو تم نے اللہ کا شریف بنا لیا جبکہ تمہارے باز کوئی اللہ کی طرف سے طریقی ناظر نہیں ہوئی اب تم ان کو بناتے ہوئے نہیں ڈڑھتے تو ہم ان سے کیسے کر جائیں گے خارجہ فرمانتا ہے بتاؤ جنہوں ایسے ہیں جو واحد ہیں جنہوں ایسے ہیں جو مشرق ہیں یہ کیسے ممکنے ناظر بتا ہے کہ مشرق تو امن میں رہیں اور اللہ کے ماننے والے بات امنی میں رہیں امن صرف ان کا حق ہے جو اسے وحد اللہ شریف مانتے ہیں پھر خارجہ فرمانتا ہے لوگوں نے اپنے ایمان کو زند کے ساتھ ملنے نے دیا امن بھی انہی کا حق ہے اور ہدایت بھی انہی کا حق ہے انہا آیات ترجمہ دوبار صلی اللہ صلی اللہ گفتگو جی جنا جاری ہے وہ امن دے جاری ہے کہ امن کیا ہے فساد کیا ہے جہاد کیا وہ تم سامنے جس کبھی گفتگو جناب تلکم جی خار کے کائنات نے اس دنیا دے امن واسطے ایک وران پہ جا اس دنیا دے ہمار واسطے ہاتھی آنے پر حق دے جی اس دنیا دے بدعملی تو بچانے واسطے خالق نے ایک قوالین بنائے اس دنیا دوں ایک بہت بڑی نمت نارا اللہ علیہ واضح اور خالق نے اس قرآن پاک سورہ مبان کا امن مہنون ہے جی آج دی گفتگو دا قاظم ہے اس آیت مجیدہ 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 سورہ مہنون خالق کے کائنات نے اس کائنات دے امن دا ایک سبب پہر فرمائے اس کائنات جنہا امن دے بنیاد کی اگر ایسا ہو جاندہ تے پھر ای ماہور کیسا ہو جاندہ خالق نے اس آیت اس گر موازہ کیتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تے پھر کتنا فصال ہندہ خالق کائنات شاہ فرمان مجیدہ مجیدہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی کرじゃتا اگر حق لوگوں کی خواہشات کا اتبا کر جاتا اگر حق کسی کی خواہشات کی بیعت کر جاتا اگر حق کسی کے سامنے جھک جاتا اگر حق کسی کی اداعت کروے رکھتا اگر حق پیچھے ہو جاتا اور لوگوں کی خواہشات آگے ہو جاتی تو خالق فرم ہے ہم بتاتے ہیں لَفَاسَلَتِ سَحَبَاتُ بَنْ عَرْضُ وَمَنْ فِيهِنِ زمین میں بھی فساد ہو جاتا آسمانوں میں بھی فساد ہو جاتا وَمَا فِيهِنَّا اور جو کچھ ان کے ترمیان میں ہے ہر شہر میں فساد برپا ہو جاتا اگر حق کسی کے سامنے چوک جاتا ہے یہ دو مطلوبے خالق نے اس کائنات امن وَاسْتے AWS transformation کامل بناندیتا ہے کہ حق کسی کے سامنے چوکنا نہیں حق کسی کے پیاد مردی کرتا نہیں حق کسی نے اداعت کرتا نہیں حق کسی سے پچھے ڈرگتا نہیں جنہا کسی سے پچھے ہو جائے وہ غاق کر رہی نہیں حق دو مطلب ہے کہ وہ گھر ہوئی حق نے کہکامل بناندیتا ہے یہ دا مطلب پہ میرا خواہد ایک تحقیق تھی ضرورت نہیں قرآن نے اکھوڑیا دیتا کہ کسے دور دا حق قدیب ہی لوگاں تھی خواہشات تھی تباہ نہیں کرتا نہیں کرتا یہ دا مطلب پہ جیڑا جیڑا حقوں پہ گا وہ دے متعلق سوچنا نہیں ناکہ آودے دے چھک گیا ہونے گا آودے پیچھے کھڑا ہو گیا ہونے گا اگر کوئی حق ہے مثلا یہ دل کرتا ہے کہ میں قرآن پاک جو چاند ہے حق پہ کرنا کہ خالق نے اس قرآن اس کے لئے وہ حق ہے میں لیائے سورہ کبھر کہیوں سے خالق نے فرما فزارے کو ملتا ہو رب کو ملحق کو لوگوں جو تمہارا رب ہے وہ حق ہے اتھو خالق نے اعتداء فرمائیے کہ بندے آدھا جنا رب ہے یعنی بہت آدھا شریک اللہ ہے وہ حق ہے کوئی بندہ زیدے کروڑ میں سچتے سوچ سکتا کہ اللہ پاک نعوذ باللہ منزار ہے قدیم کے سید طاقت کے سامنے کتنی بڑی طاقت ہو گئے نعوذ باللہ نعوذ باللہ چکدہ ہو گئے اس واجتے میں مکن کہ وہ حق ہے اللہ حق کی حق کسی تبایت نہیں کرتا حق کسی تبایت نہیں کرتا حق کسی تبایت نہیں کرتا ہاں حق کا حق ہے کہ اس کی پہل بھی کی جائے حق کا حق جو حق کا حق ہے تو اس کی انعاج ہوئی جائے جو حق کے اودہ حق دے کہ وہ دی من نہیں جائے انہوں منوایا نہ جائے یہ ہے امن دی تلیر جتے بھی حق چکے جلدہ فساد ہو جائے سمیرہ آزمان میں انتقرائیتی حرشہ ایک دوسرے میں انتقرائیتی ایتا مطلب ہے کتابہ میں جو ثبوت لینڈی دور نہیں اگر سورج روٹین نہ آ رہا ہے تو روٹین نہ جا رہا ہے تارک آئین نہ آ رہا ہے نت جا رہا ہے سمیر ٹھیک ہے آسمان ٹھیک ہے چلو بندہ بلکل یہ سندہ ہو رہے انہوں نے یہ کہاں بتا رہا کہ میں ٹھیک ہوں کہ جو ٹھیک تھا گئے کہ ہر شاید اپنے اپنے تھا موجود ہیں کہ مہنچا پھر حق قدیب کے ساتھ بیت نہیں حق کے ساتھ بیت نہیں کرتا حق کے ساتھ بیت نہیں کرتا نہیں کرتا اللہ حق کے لیے پہلا حق ہے اللہ یہاں مطلب ہے اللہ تعالیٰ کوئی بندہ سوچ بھی اس حق میں نعوذ باللہ کے ساتھ بھی پہلے بھی کرنے کے یا عطاق کرنے کے خدا حق کے اگر ہی عطاق کی تھی جائے سورہِ قرآن کا نوا دوسری آیتِ مجیدہ خانیفہ قلتا اللہ یتقلمونہ اللہ من عزیلہ تحور رکھان وہ دن آ رہا ہے بنا سخت قیامت کا جس دن لوگ اس کے عزن کے بغیرے ایک موصلے سے متقلم بھی نہیں ہو سکے گئے بات بھی نہیں کر سکے گئے وہ جیسے بڑا سخت قارفہ رہے خارق فرمانا ہے وَقَالَ سَوَابَ صَادِقَ يَوْمُ الْحَقُ اور وہ جو قیامت ہے نا وہ یعو میں حق ہے اگرہ مطلب ہے اللہ حق ہے اس تو بعد قیامت حق ہے میرے نا ہے دو چیزہ ہونی ہے جی میرے ایسی لوگوں سوچے نہیں کرتے کہ اللہ بھی حق ثابت ہو گیا قرآنِ قریم بے مطابق قیامت بھی حق ثابت ہو گئی دو چیزہ ہونی ہے اینا دی اتباہ کرندا اور بیعت کرندا کوئی دوک نہیں بندہ بیعت بھی ہاتھ رہا ملکشے کنمتا چلنا پہندا یا کسے در پیشے دور میں یا کسے در ہاتھ رکھنے حق ایسا کرتا نہیں اللہ دیتے توہ کوئی نہیں وہ بھی گئے دے اور اس وقت تک قیامت بھی سامنے نہیں تے قیامت بھی گئے یہ مطلب ہے اللہ حق کے قیامت حق کے وہ گئے دے کوئی بندہ در انہوں چپانہ بچے رہے تے بندے دے بس بھی بات اس واسطے نہیں پی یا این ہی گئے دے یعنی اللہ بھی کہتے نظر آوے گا نظر آئے لیا قیامت ہے تے وہ بھی گئے اللہ ہے تے وہ بھی گئے ہے بھی حق دے کمالے میں تے بھر میں قرآن حقیقتوں اس حق نمتلاش کر لیا ہے جیسا اللہ جیسے حق دی خبر بھی دیتی ہے قیامت جیسے حق دی خبر بھی دیتی ہے بھئی قائلات تا سب تو پہلی خالق اکبر اور قیامت ہے قائلات دا آنکھ اول و آنکھ اللہ ہے اول خالق قیامت ہے اس قائلات دا آنکھ وہ بھی گئے اور وہ بھی گئے ان دو ہنچی در ساگد تو غیب رکھے جنہیں اعتبار دو ہے کمالے کے وہ بھی حق ایک ایسا حق جنہیں دوے حق منوائے کیامت جیسے حق دو بھی منوائے غیب رکھے اللہ جیسے حق دو بھی منوائے غیب رکھے اللہ بھی قیامت کی سمر نہیں آئی اور بندے اعتبار کر دیرے گی کہ اللہ ہے اور بندے اعتبار کر دیرے گی کہ قیامت بھی آئے گی یہ دہمت میں جدو تا اللہ جدو تک حج ہے غیبے تغیب رہے گا قیامت میں یہ کوئی ایسا حق ہے جس اس حق نو منوائے حق اور ہے حق کو منوانے والا حق اور اللہ حق ہے اللہ قیامت بھی حق ہے ہم اس حق کا ذکر کر رہے ہیں اچھا ایک بور حق بھی میرا خیال ہے پڑھنا چاہیتا ہے تاکہ بور اے سانی گفت خوش پہ تھی آئی سورہ مبارکہ محمد ہے جی سورہ دنہا محمد ہے چھتیس محمد ہے خانی فرمت ہے برنزی آمد خانی فرمت ہے ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اچھا وہ آمد سورہ آتے اور عمال سارے کیے خانی فرمت ہے وہ آمد بیمان نسیلہ علی محمد اور پھر وہ اس پر بھی ایمان لائے جو ہم نے محمد پر نازل کیا اور جو محمد پر نازل کیا گیا وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے یہ نہ مطلبے قرآن بھی حق ہے بھئی اللہ بھی حق ہے قیامت بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے نہ اللہ کیسے دبائیت کرے گا اطاعت کرے گا نہ قیامت کیسے دسامنے چکے گی ہر شاہد دسامنے چکے گی اور قرآن میں جدا دبان کی کوشش کرے انہوں اپنے طابع کرتی کوشش کرے بے کوف ہے وہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اے بھی حق ہے اللہ حق ہے قیامت حق ہے قرآن حق ہے ہمارے میں حق پڑھ رہا جنہیں اترائے رہے ہاتھ تو منوائے رہے اللہ بھی حق ہے قیامت بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے اور خیال کے قائلات رشارت فرمایا یا ایوہا ناسو اے لوگو سنو قد جا اکم رسولو بین حق یہ جو رسول تمہارے سامنے آیا ہے نا یہ ہے این حق ہے ایوہا جنہیں حق کتلا پہلے عرض کرتے ہیں جنہیں سامنے بیان کرتے ہیں اینہیں اتباہ کرنے گا اللہ کے قیامت حق ہے قرآن ایک کتاب ہے قرآن ایک آئین ہے ایک جھرسے دھولے گا ایک کتاب ہے ایک آئین ہے اللہ ایک حقیقت ہے قیامت ایک ساحت ہے قرآن ایک تعلیم ہے ان اترام حضر بیت کرتا تو کنی بڑھتا نہ اتاعت کرتے ہیں نہ کرویئے نہ ہو سکتے ہیں کمیں ہو سکتی ہیں بھئی سامنے کی اتاعت قانون کے ساتھ کی اتاعت کرے گا کی پیڑ بھی کرے گا ایک قانون قیامت بھڑی ساتھ اللہ ایک حقیقت دو غیبنے ایک سامنے تے قانون بھی شکل سامنے ہون پتہ نہ کہہ کہ کنوں دبان دی پچھے کوشش کی تھی گئی جنوں دبان دی کوشش کی تھی گئی ہے اس زمانے میں دبان دی اپنے زیرگن دی کوشش کی تھی ہے نہ ہو قردہ ہے نہ ہو قردہ ہے نہ ہو قیامت ہے اگر سکیمہ بڑھنے ہیں اللہ حقوں چکان دیا اس حق دا مصطفیٰ بھئی عرب دے بندے مخالف کے دے لے مصطفیٰ قتل دا پروگرام کدہ برانا ہے سرکار محمد مصطفیٰ تکریف کیوں دے رہے ہیں مصطفیٰ شہر جو کیوں کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ حق اور بھی ہے نبی دیئے نہیں مخالف کیوں ہے اللہ حق کے لیکن یہ سارے دشمنانے حق جانتے سارے کہ محمد دست ہے اللہ حق کے نبی اعلان کرے تھے قیامت حق کے محمد بھوڑھنے تھے قرآن پڑھتے ہیں یعنی اللہ حق کے نبی دست سلا قیامت حق کے حضور دست سلا اور قرآن حق کے کہ نبی بولتے گئے تھے تنہیں حق پڑھتا گئے کہ قرآن حق کے نا تیری حق کے میرا پیغمبر بھی حق کے لیکن فرق کے لے کہ اس حق کے بولنے اوہ حق نہیں بڑھے اوہ حق کے بولنے نہ رہے حق بڑھے پورس لو جنا پہنے سرطانے تو عالم تھی مخارفت تھی اور چکان تھی کوشش کرتی گئی سب تو پہلا جہاں حق سامنے آیا وہ نبی دی شکل چاہے انہیں دست سا ہے اللہ ہے اس حق کے لیے دست سا قیامت آئے گی اور اس حق کے مو جو نکل نکل کے قرآن پڑھے ہیں یہاں مطلبے جیڑا مکمل حق کے اور دھلائے لے حق رکھتے ہیں وہ میرے نبی دی ذات ہیں اللہ فرماتے ہیں حق کسی کے سامنے چھوک جاتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا یہاں مطلبے جیڑا ابجے ہیں اگر نہ مصطفیٰ نہیں نہ ملیاں وہ فساد انہوں روکڑ واسدہ نہیں ملی اگر حق جو پڑھے ہیں ناں تو فساد ہو جاتا اگر ابو نہ حق نہیں کہہ حضور نے نہیں ملی یہاں مطلبے فساد نہیں نہ ہوں گے تھا یہ حق جگہوں کسی کے سامنے نہیں چھوکڑا وہ تو دنیا فساد پہ بچتی ہے اور جنہیں کوششان مدے مقابل نہیں کی یعنی بہت سنگا سرکار دوارم ترائے آفرہ ہوئے ہیں اگر ترائے آفرہ بندہ انہیں جو گئے نہیں ہوں گا کہ ترائے کی دیا جاتا ہے بندہ بچوں کو چھاڑتے ہیں اے جنہیں چھاڑتے ہیں وینا انہوں ہاتھ کھاں دیں میرے آفرہ کی دیا جنہیں پورے آرد کے بندے جنہیں کوشانہ کے دے کٹھے ہوتے ہیں انہوں کیا ابتالی تیابی کو دیجے کو آدھ یہ جنہیں نبی دے مخالفی صلی اللہ تہلے حضرت ابتالی کو آدھے ہیں جنہیں ہوں گے باقی بندے ہیں حمدلہ سامین ہی ہوتے ہیں غطبہ ہی ہوتے ہیں زاکریر ہی ہوتے ہیں جنہیں پر کسی ہے بندے ہیں گھر کرنے ہوئے ساکریر ہوتے ہیں پڑا کرو یاس بھی کرو یا کچھ ہی نہیں کرو یا ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو وہ نہ مرنے کیسے آج نا موسیقی 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 انہا کہا اس کی گانے کرنا ہے ساڑھو گھر نہیں کہا حضرت بھتانا نے کہا تو کوئی گارنی کیونکہ گادری کرنوں میں اس لیتے ہوئے کہ گھنگی اسی کرنے ہیں گھرائی دیتے گھنگی کوئی بھی اسی عمل چاڑنے ہیں انہا کہا کہ ہمار اسی عمل نہیں کرنے کے حضرت بھتانا نے کہا کرو انہا کہا ابھی اگر اچھا دینا ایک بھتان اپنے ہڈا چاہتا آخر کے ساڑیاں تے کو بادشاہ کرنے چاہتا ہے پورے علاقے دے ذمہ دار دنتے پہ کے ایک پورے عرب دیبارشاہی انہوں دے 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 گئے ایک کام اچھا ہے انہوں نے کہاں کھول گا ہے کہ تو بھی کار انہوں نے کہاں پیسے ہی ضرورت سامدے گا کئی مندے کئی تہر کا پیسے آنستے چلاندے تو ساری تحریک دے پیچھے سوائے پیسے کٹے کر دو کوئی کام ہوتا ہی نہیں وہ فرن کہنے کے گاں پیسے ہی ضرورت محسوس کردے کیسے پورے عرب جو پیسے ہی کٹے کر کے یہ دے انکہ تمہیں دورت دیر کر دے گئے تو انہوں نے آگے دیکھا ہوتا ہے انہوں نے کہاں کو گل کرنے دکھا ہے انہوں نے کہاں شاہدی کرنا چاہتا ہے کسے چاہتے کارڑ کوئی روڑا نہیں اسی جتھے او ہوتا ہے اسیوں کو جمین میں آئیے سکتا کم دے اسیوں نے شاہدی بھی کرانے باستے تیار پیسے ہی کٹے کریں تمہیں کٹے کریں یہاں مطلب ہے اے دولت تے پادشاہی تے شاہدی پرانیاں آفنا رہے ہیں ہاں 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 سکتے ہیں آپ اے شاہدی پیائے کردے ہیں آج بھی اچھے دنے پر سے پسار ہوں گے اس کو روہاں کیا تھے یا کسے عورت نہ لانے دیتا جا سکتا ہے یا دولت نہ لانے دیتا جا سکتا ہے تے یا بادشاہ ہی تھا تو جاہدہ لانیت ہے بھرکی لانیت ہے درست ہے نبی پاس نے فرمایا پہلی گنت ہے اگر بادشاہ دینا چاہتے نہیں تے اے بندے میں نو نہ دیر میں کیونکہ میں نو اللہ بادشاہ دیتوں آلہ ابراہیم وہ اللہ نے بادشاہ دینا ہے تے اس کے آلہ ابراہیم آؤ سالو نوڑا کوئی نہیں تے جے سمجھ لینے شانتی کہ تے جنگہ تھا تے ناوال جنابوں دعوت اے لوڑے کوئی نہیں وہ میرے اللہ نے وہ معاملہ ہی ایسا کر دیتا ہے کہ ایک کو گھرچوں میں دولت بھی دے چھڑی ہے سارے اپنے بندے سے میری بیوی نے مطلوب دنے میں نے کسے دولت دیتے ہیں تے چھڑی سوجہ خالب میں وہ بھی ایسی دیتی ہے کہ چھڑی کچھ لینڈ بھا دی نہیں کچھ پروانی تیڑ بھا دی ہے تو میں نے کسے شایدی ضرورت نہیں چاہتے ہیں اے لوڑ پہ کر دے لیں انہوں نے ہوا پاپس دور جائیں گے اے ہوگی یہ آفرا ہمارا حق نہیں چھوٹا چونکہ میں حق ہوں حق اے ہوگی یہ آفرا ہمارا نہیں چھوٹا حضور نے مطابقے تھے جنہیں لوگ آئے دیتی ہیں انہیں تکلیف زیادہ محس کی تھی سیکھتے ہیں کہ جب بار کن میں انتے گاڑ فلوتا ہے پہلا خطرہ ہوں میں تو فیرس آلی کئی باری لوگ سانے سلام ہے بھی کچھے نے تو بتایا بہادر بچہ سی جنہیں جپا مر جائے پورا سکور بچ گیا پورا سکور بچ گیا اس نے کہا میں روان نہ روان اس روال لوگوں یہی ہوئے تھا آجے تک خدا جنہوں سلام پہی تھی آتنا کنا جنہوں پر تکلیف زیادہ نانا وہ دے پیورو کی سلام وہ دیمانو کی سلام وہ دے خاندانو سلام لوگ آنے نانگے بچھنے دانگے بچھنے انہوں پہ ایک بندہ محافظ پڑ جانا سارے سارے خاندانو سلام ہو جاتی ہے لوگ آنے اوہ نانہ ہوتا اوہ نانہ ہوتا کہ سارے سکور نو لے دے گئے ابو طالب نانہ ہوتا کہ سارے اسلام نو لے دے گئے ہری خاندانو سلام آہا ہے تکبیر اللہحکل آہا ہے رسالب کیا حسواللہ بھائی جنہیں ہٹ دے سب سے منہنا لے گا تو یہ پیجو پراد کر کے پچے کھال کے پہتلی سوازہ کھنے آرہا ہیں ہری خاندانو سلام کہ حقوق کے وہاں دائیں تو تو کرو تو میں خیالے کے حضرت مطالب دیگا ہے تو میرا خیالے اتھرے جانوں پردنی جائے گی اور میرا حکم جنہوں بھی پورا ہو جائے میں پہنے دور بھی نہیں ہو رہا حضرت مطالب پر رحمتہ سان اس وقت رکھا ہے کہ بچھے پر تسیے یہ توڑے اعلام ہے کہ توڑے والدین نہیں ملتے لیں کہ تسیے چلہ کہاں کرو گے تو دہاز کی والدین نہیں جائے گی شرارت کی ہوئے تو باپر کوش درے ایک کی ہے مطلب میں بھیک کیتا ہے ایک پربرشکو میں کی تھی ہے ایک تربیتو نہیں کی تھی ہے جنہیں ملوک بچہ ناد تو گیند سوکتے ہیں باپرہ میں چھتا بائی ہے وہ مارک دیگھا پڑھتا ہے ایک کیتا ہے ناد بیو ہو ہے تو پہڑا جا باہلے اندر میرا یہ مرتے ہیں مرتے ہیں مرتے ہیں وہ تربیت ہے تربیت ہے یہ دا مطلب ہے کسے بندے دی ذات ہے تے جے تربیت کا کچھ ہاتھ دھوٹا ہے تے بندے قرآن تے اتھرہ کے تصر مصطفیٰ دی تربیت کے لئے سکتا ہے بندہ چیز دے بھی کہ بھائیں کچھ آکھری تو پہلے چونکہ جدا کام پہلے ہوئے کم چندہ پہلے ہوئے جدا بات چھو گے بات چھو گے یہ موکے بھی ہو سکتا تو فرناتا چھنٹ آگر ہو جائے اگلے ساتھ بہنیچ ہو جائے اگلے ساتھ چوکچنگی نہیں ہوتا اول اول جی وضو پہلے ہوتا ہے کہ نماز وضو پہلے ہوتا ہے جیلے بندہ اس کیا دیتے ہیں کہ نہ بچے ہم سمجھاؤں کے پاس دہل دے کی ہاں موقن ہیں او پہنا فتاوہ چتر سات کہ ایک وضو تے نماز کنو پہنا کھیڑا کام ہے وضو پہلے کے نماز وضو پہلے کے نماز پڑھ کے وضو تے پہلے وضو ہے پہلے نماز ہیں ہونکہی رب گھٹے کوئی چھے ہو پہلے آپ تربیہ کے پہلے ہونا دے ہوتا ہوتا ہے میں معانی پر پڑھ کے لئے مطلب نہیں کہ آپ نے اردالہ مطلب ہاتھ لگنے پا ہے نشاری ہاتھ 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 میں سے نام سائے تربیہ دکھائے اے نشاری اللہ ہم مہارم پڑھ دیر پہلے پڑھتا ساتھ تو وہ رات اوپڑے بڑے بسرک سارے راسی ہوئے انہیں پچھلوں کو بھولے میں ہوا آئے گا وہ تو اپار مینہ تھے انہیں پڑھتے ساکتے ہیں وہ سوارے میں ہم سوار کو سکتے ہیں نماز پڑھا تو وہ تھے انہیں پر ٹھیک پھائیں ساتھ جٹھا لے انہیں کہاں جو میں جو میں ساپڑ دیں گے آپ کپڑا دیں گے راتی بڑا سواد آیاں میں سپڑی جے بھبوں کے واہ دیں گے راتی اب آج بڑے خوئی سار چاچاری بڑے خوئی سار آج جے آج جے رات کو اے تسکے کہ جے کعبہ مگڑیا ہوئے تو دکی کریں یہاں ترنا وہاں پہ خانہ کعبہ ہوتے ہیں وہ ساں کہاں جے کعبہ مگڑیا ہوئے یہاں سے دکھو دکھو یہاں پہ بھے یہاں پہ بھے یہ دکھو میں کوئی باپا ترنا آکے دکھو بھے ایسی کہاں رہا نہیں میں وہ ہی کر دیں گے جڑی ہاں گئے میرے بھائی جو آپ سامنے میرے قرآن میں سیکھڑ دیں گے پہلے والدہین تے واجبے کیوں تربیت پہتر کریں بھائی بچہ میں چھوڑتا ہے تربیت تُسا آپ کرنے جنہ دانی پر جا لیا تُسا پھڑنے نا کپڑے جیمینے پوڑنے تُسا پڑنے نا اللہ ترمو وٹا ہوں تہنگا جنہوں تُسا جاندانو بدا نہیں گا جہے تھارا 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 ساتھ نے اللہ پوڑ دے نا پیا تیرا پتر دے سکتا تھی اللہ پیدا نہ ہونا دا تھارا ساتھ ستا تیرے کارا جادا تو تو حکم ہوتا پیا تیرا پتر ہے تو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہی کہ تو مگلے اور گڑایا ہوگی جہے اللہ کچھ ایسا آپ بیٹا ہی ہو تو دن دا ہی تو ہوشی پڑی لیو دی جنہیں ہوشی میں نے چھوڑی اچھ کرنی ہے آخر انہیں ہوش ہے کہ بھی میرا ہاتھ چھوڑی لیو سنگے جاؤں پہلی گلتے ہوئے کہ جنہیں ہوش سمالتا ہے بندہ تو دوں کیا بات میں نماز پڑھ جائیں دے بہت میں صحیح دا پہلی گلتے ہوئے کہ جنہیں ہوش آنگا ہے تو کردہ محول لکی ملتا ہے بچہ ہوش کرتے ہیں تو کردہ محول بھی نہ تُساں دے رہے ہیں یا انہیں ہوشی تربیت بھی ہندی اوہ دے حقوق جنہیں ہوشی شروع نہیں ہوشی اوہ دے حقوق جنہیں ہوشی کہ محول کیسا ملتا ہے جیسے کچھے دب میں اوہ دے اٹھ دے رہوں نماز دے کھڑتا ہوگے اوہ دے رہے کچھا دے رہے ہیں اوہ دے رہے ہیں اوہ دے رہے ہیں جیسے کچھے دے الگ جیسے کچھے دے رہے ہیں جیسے کچھے بچانے پہلے ہیں جیسے دے س بھی تلو ڈیکسی کٹ نو بچانے پہلے ہیں میرے بانے جناب پہلے ہاتھ ساتھے ہیں کیا ہونا تھا تو میرے رازے بولو ساتھا پہلے ہاتھ ہے پہلے ساتھا ہاتھ ہے کہ محول کو نماز رہ دیتا ہے اور روزہ سارے کی اٹھتے سارے کوئی پاس یہ اٹھتا ہے پاس اٹھتے سار کی کچھے کا امی ہونگی ہو گیا امی دسے یہ ہونگوہ در نہیں رہے آجے تو یارہ بھی اٹھتے سارے بچے اوٹھے نے اس کے کھانا پیٹا دیلے میں کوئی نہیں کھانا روزہ نے ایدہ میں نے اٹھتے بھی یہ تک شاہر ہو گیا کہ ایک مینہ ایسا بھی یہ ہونگا ہے ایدہ بچے پہلے ہو گیا ہے میں نے سمجھوں دی اوہ چھوڑا دیلنا سوچیا ہے کو تسی ایدہ کوئی ایدہ کوئی ایدہ کہوں نے میں ترتیب پہا شروع کی تھی ترتیب پہلے بچے تھی نہیں ہوں دی پہلے بہت دین دی بہت دین دی بہت دین دی پہلے بچے ترتیب کرنے آج ہوں دیلنا ملے محپت میں اللہ نہیں کر دے تو مندہ یہاں نہیں کر دے ایک گھر پہلے دیلنا سوٹا بہنکے چھوڑے کوئی اچھوڑا کریا ہوئے تو پتہ لگا جائے لیا ہوئے بہیا پانے دا دے اوہ کھڑا کی کاؤں نے تو کی تو ہے تو مندہ کیا ہے ماریاں پانے دا میں کیا مانگو بچھا صرف پانے دا اوہ کروڑا رو بہیا پہلے ہوں میں پان جاروں مانگو بچھا مو ہی بنا رہے ہیں مو آکھڑا ہوں دے تھڑا ہوا ہے تھڑا پاغل 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 ہائے ہائے پہلے لکھی دے لیں پہلے لکھی دے لیں پہلے لکھی دے لیں پہلے لکھی دے لیں پہلا پچیاں مل انہود کھول محمد دن نولاد بھلو محمد جنہیں میرے نادیوں میں نرزور بھولو ساڑا آخر پر بچے ساڑے جب نو جوان بچے نے دھوڑ کرنا ہے پہلے محبت دار تو اٹھوڑے رہے واپس منگو ہاں اگر اٹھوڑے تو پھر کوئی نازے میں تبہلے حق نہیں پھر نا حق ہے حق کو دے جنہا پہلے اٹھوڑ کھو دے پہلے تربیہ کی ضرورت ہے تربیہ کرنا پہلے ساتھ حق ہے اگر کوئی نا حق کرے گا کہ وہ دا علاج اللہ جانگا ہے اے قرآنیں پڑھنے ہیں دو چیزہ میں دسیہ سان ایک بچی دسیہ سی عبادت ایک دسیہ سی اعترام دوے ضروری نے عبادت کی دی اللہ دی اعترام کی دا محترم کی راجی کو اللہ محترم کرے حکم کیا ہے ترے پرورتگان میں کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے سوائے اس کی عبادت کی جائے گی صرف اس کی اگر اللہ فرمانا ہے فوراں وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور وَالِدَيْنِ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی اور نیک صلوق کرو وَالِدَيْن سے اور وَالِدَيْنِ وَالَدَيْنِ وَالِدَيْنِ بچے سن لو نیک صلوق کرنا ہے وَالِدَيْن کے دو ہوں گے اس کی صلوق کرنا ہے سکتا ہے مشرقا ہے دو مشرقا ہے مغربا ہے حسن ہے سکن ہے سکتا ہے بلکل سبزن تے والے تین اگر دو ہوں گے سے بچے اور کوئی باری لائیں امینی بیچے ابو جارلی بیچے دو اداع جا کرنے صرف ماما چھتی ہے جھاوانی اسی توپا بلکل سبزن بچے این ب baixo آسکتا ہے ماما چھتی ہے ماما چھتی ہے اے تھنڈی چھاں ہی تو انہوں میں دھنگو جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا دل ساں اے تھنڈی چھاں ہیں ماں تھنڈی چھاں ہیں قرآن نے دو ہے اتنے بچوں یقین کر لو اے چھاں اوہ دو بڑھ دیئے جی تو اپا آدھا من قبولے اے بلی ہرنی کبول نہ نکرے نا ماں بڑھ دیئے نا چھانا نہ نڈی ونید قبول کریں کہ سرے کھڑنی چھانے کہ جبک بچیاں مجھاں لگ دیرے چھل دی کہ اب آپ کو پناہ کہتا ہے کوجی کے بجے کہ آدھو بجے مندہ آگے کہ سرے ہماری پوچھ دی اب آپ پوچھتے پیچھے سے آدھو بجے مندہ آگے کہ کون پوچھتے پیچھے سے آپ پوچھتے پیچھے سے کوئی مندہ میں انتظری پہ کہتے ساکھے ہوگا ہے آؤت سے ساکھے جنہوں پوچھے پیچھے سے ساکھے ہی جنو پوچھے ہیں کہ کہ شی podemosفرے ہم پوچھوے پیچھے nombre ان کی کسی نو جوشوان بچے بیٹھے چھوٹے بچے ہوگی یہ شاعتھی ہوگتا ہوں تھوڑا چھے پرائکٹس میں ایک سامن پر آتھ توانو ساکھتے گا چندو پوچھ لوگ پانی چارک کردے گا آپ نے کون پن رکھے آہے گا ہے تی partisan بن Sasha بن Sasha بن running اگر آپ کیا کہتے ہیں؟ من نہیں کہنا ہمیں کہتے ہیں؟ اس وقت سے کسے چنگے تھا ہوگے؟ جسے ہیں؟ جسے ہیں؟ جسے ہیں میں مسجدی شاہاں جسے ہیں میں امام بارک آئے شاہاں جسے ہیں میں استاد دکھا شاہاں جسے ہیں میں قائل قرآن دکھا شاہاں کہتے ہیں؟ اے چھے شاہاں انہی دیر موت دی رات ہوں انہی دیکھا ہے انہی دینا انہی دی رات ہوں انہی دیر موت دا انہی baar انہی دیکھا ادیر کرنا انہی انہی ہوا نہیں کرتے ہیں انہی دے گا ش tribal اے چاہتا ہے؟ اے چناہتا ہے؟ اے چاہتا ہے؟ ملی پوچھے لگے کہ وہ پوچھے ہی ٹھیک ہے یہ ایسے بڑے پتہ سکتے ہیں وہ کمال ہے وہ نے اقدمہ تھا لے جنب اللہ اللہ تو اللہ ملکہ رکھے سرکے جاناں بچیاں مصامک رہے ہیں ملی پوچھے چھپ جاتی ہے ملی پوچھتے ہیں ٹھیک پوچھتے ہیں ملی سنمادار ہوتا ہے سنمادار ہی پوچھے لگا ہے ہانی تبراہ سنمادار ہیں وہ دی سنمادار ہی ایک تو پوچھیں وہ کمال سے Shannon وہ کمال ہے وہ کھروں کے ہندی چلید بولنatin ان ڈان کو وکڑا پیہ استrange دی پھر اوhedا نہیں وہ کھروں سے ہوتے ہیں نہیں نہیں پوچھوں اے نہ ہوتاں پوچھوں اے نہ ہوتاں یہ کمالیاں میں سا тебя ہوئی وہاں اس ورائے toolbox لے جاتے دےplate مجھے کتنوں آ گیا چلے میں تیرے دھر سندگی کر دیئے میں نو پسائے سالما ان میری اولاد مدر چڑھ گئے سالما ان میری اولاد مدر چڑھ گئے وہ بچہ مسکین جنہیں گے تو اندروں سوکتے نہیں کھریا اللہ سے کنے کنے سلم ہوتے ہیں چلے 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 وہاں دیئے نا سالما تو میری اولاد مدر چڑھ گئے اور میرے نکے نکے نہیں بدیاں نکے ہوتے سالما انہیں گے میں تیرے بیڑے دھر کٹے وہ میرے جوان ہو گئے بے خونوں پھنڈا دیئے گنڈیئے تو اس مسکین واسطہ جوان کی تک سوچو اوپے تمہیں پھنڈا دیئے گنڈیئے میرے گنڈیئے تو اس مسکین واسطہ چرا لیا رہے ہیں کھوانڈا لیا کودے واسطہ چرا حرف کرتا رہے ہیں چرا کھا چلتا رہے ہیں یہ سامنے لیونواسطہ جوان کی قسم کہ اے خبر دار لیکن کہ جلدہ جلدہ میں خدا کی کسی پیاما یتھین پیر ہم نے بکھا تو مجھے موان کیا بکھیا لکھا نہیں یہ دا ہا جا افسر سے نہیں یہ دا ہا جا میں جلدہ جلدہ میں نہیں پتہ میں چھے دینے کے رسول صرف چیل کرتے ہیں میں دو دو سار پہ یہ سزارا نجوے بندت ہے تمہارا اکسی پہ آتو لازی کیوں نہیں ادان آج ہے نہیں ادان آج ہے میں ایک گتوں پستے ہیں میرسانے کھوڑا قرآن اے والا میں جنہی ملینا بڑھا چکے وہ اممہ میں چلی گئے ملینا بہتا ہے 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 میرے عزیز دوستو اے قرآن اے والد ہے تب تہلیے فرقے کی تربیہ ٹھیک ہے پھر خانے کیا فرما پھر والد ہے اے احسانا والد ہے اے کے ساتھ نگی کے ساتھ پیشنا ہو کمیں اتحان نہ سن لو جی اے قرآن ہے اہتر سے اے اوہ قرآن ہے جرس شبیر نے لو کے سلام دکھتے ہیں آج ہرے جب مجل سے شبیر اچھے حسینیہ کے سن لو جیلے سن رہے ہیں بچے اتحان نہ سن لو خانے کی قرآن ہے امام یا لوگن اندکل کی بارہ اہدہ ہوا اوکنہ ہوا ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جب بھڑاپے میں چلے جائیں دونوں میں سے ایک یا دونوں کس نے باتا زیادہ نہیں ہو جاتی کس نے باتا کچھے نو پھچا جاتے اللہ اپنے ایک یا دونوں جب بھڑاپے میں چلے جائیں فرا تکر لگو آپ کو فید فید دل کو اف بھی دکھو یہی سے بڑا لطیف کرتے کہ لفظیں اف ہی دو بتاک گیا او دون سامنے دین میں تکریف ہو اف اگلے میں کچھ نہیں ہوتا اگلے میں کچھ نہیں ہوتا اپنے آپ بھڑا میں تکریف ہو ایک یا کے اف تکریف ہو فرما اس میں بھڑے رہے ہو کچھ کرنا اگلے اوپ کرنا اور پہلے ہی مانتا فرما سرو آپ نے پہلے ہی مولا فرما دل اگل اوپ کے نیچے کوئی لفظ ہوتا اللہ وہ کہت اگلے اوپ کرنا کرنیاں اگلے اوپ کرنا کرنیاں اگلے اوپ کرنا کرنیاں اوپ تکریف ہوئی نا نا اکھی میں تکریف ہوئی جدو تو اکھے گئے گا میں تکریف ہوئی اور ان تکریف ہوئی جدو بھڑے رہے ہو بھڑے رہے خاص کرتے گا بھڑے رہے ہو جاناں اگلے مطلبے ہیں ایسی صورت نہیں بھڑے رہے اس ورس بھڑے رہا کرتے ہیں بھڑے رہا کرتے ہیں کو اٹھے اللہ فرملا ہے جدو ایک رہا ہے بہت امتحان بھائی بڑا امتحان ہے وہ تو چپ کرنے ہیں عدد بندہ جوانے اے پہ چپ کرنے ہیں وہ زہی ہے چپ کرنے ہیں وہ کمزور ہے تو جوانے چپ کرنے ہیں وہ یہ طاقت کوئی نہیں ہے تیرا یہ طاقت ہے تو چپ کرنے ہیں یہ مطلب ہے یہ سہادتہ کی دعوت کرنی ہے یہ کو چپ بھی کرنے ہیں ایک میں کہا تھا سام باقی بنانے میں نے پتہ کوئی نہیں جڑا شیعہ تھے کوٹھتے آنا ملایا ہے تو آپ آس پڑھوے میں نہیں سکھیا تو چپ گیا جارہا ہے مولا پہ توانا آبادو شادہ رکھے وہ یاد حضرت عباس علیہ السلام کتنے مہادر دیئے سے ایسے مقام نہ چپ گئے تیرا مطلب ہے حیالت دنسی علامت اللہ ملنا چاہیے شکریہ بہت لئے ان کو اوف بھی نہ کرو اور کمارے اللہ حرمدہ بکل لغوا قورا قریبا ان کو قریبی سے بات کرو نرم ہو کے بات کرو اور بڑا آخری صورت دخلے واقع فیصلہ ہوا جناہ حضرت دی منت رحمتی اللہ صاحب تھا ہوتا ہے ان کے سامنے آپ نے رحمت کے بازو بچھا رو آجی نے پجا بچھا دے نا بیچ بیچ جاؤ تھنانا آیا تھا میں تھے کہ بیچ بیچ لیا اگے بچھاؤ بازو سے اپنے آپ نے کمزور ثابت کرو انہوں عظیم ثابت کرو آپ نے اپنے آپ نے اصرہ ثابت کرو میں کچھ پی نہیں تھے تُو سالے پر عزت ہے انہاں تُو ہمتے سامنے اور پھر ایک خالج پر آندہ ہے واقع کل اور کہہ دو جنگی میں نے کہا کہ چھتے بسو پہلے نماز کا حضی والدہین تے حقوق والدہین تی گل پھر رب پہلے کی تھی پھر بچے کی تھی کنے اللہ فرما رب کل اور کہہ دو کہونا کیا کریں کل کہہ دو رب برحم ہوا کمار رب بیانی سریعا اے میرے رب میرے ایک دو پالنے والوں پر رہم کر اے میرے پالنے والے میرے ایک دو پالنے والوں پر رہم کر کیسے کما رب یعنی صغیرہ جس طرح انہوں نے مجھے پانا میرا خیالے گارتے ہیں کڑی وڈیو ہو گئی تو سب کے ساتھ کو جو فرمائی ہو گئی میں پہلے کیسے بسو پہلے تو نماز کما دے ہموں کو پہلے تو بچیاں نے ہموں ایتا فیر نایتا میں آنکھوں رب پر ہم ہوما کما رب یعنی صغیرہ کما جائے ہیں جو کما اللہ عمد صلی اللہ محمد وعنی آل محمد کما سل گئی تھا اللہ عمد رحمہ وعنی آلہ عمد رحمہ انہیں کحمید و مجید اے اللہ عمد بیر محمد و محمد کی آن پر کما جیس طرح جیس طرح کہ تُو نے اللہ عمد بیر محمد اس کی آن پر اللہ فرمان آکھ ہو میں دونوں پر رحم فرما کیسے کما رب یعنی صغیرہ جیس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پاک پڑا کیا تیرا مطلب اچھی میں انہاں میرے ذا کی تہتے میں دوئے نہ لار کر میں بیاناں میں بیاناں اللہ فرمادہ دعا کرو کہ میرے دونوں مہ باپ پر اس طرح رحم کا کیس طرح جس طرح انہوں نے میرے تربیت کی ایدہ مطلب میں چیمیں تین تربیت کرو گے پھر بچیاں رہا کے دورا کرنے کا اصحاں کتنی کی تھی بچیوں اگر فکر نہ کرو تو انہوں کوئی نہیں سی پتا دا سانہوں پتا سی تو انہوں صرف پکر لگ دی سی تو انہوں نے دورا دی سی تو انہوں نے دورا دی سی سوانہ سانہ دنما تو انہوں پکر لگ دی سی کھڑانہ سانہ دنما تو سی دیمار ہوتا ہے سو سید بہتر دورا سانہ دنما دنما کھڑانہ سانہ کھڑانہ کھڑانہ سانہ 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 سانے تو آڑے کو پڑھن نہیں سامنے آسی دینے سامنے ہوں ساڑے نہ ہونڈ تو ساڑ دینے نہیں توہاں ریاجے نہیں پاہنے کوڑوں نہیں پاہنے آرشان صرف بچیا تو ساڑ دیتی ہے لائے کے لئے مجھے دیتی ہے اہلا ڈزائن کو ساڑ بنائے نہیں سارا جو کوئی توہاں بیتا ہے لائے خوبصور ڈزائن نہیں تھے بھٹل لگ گئے تو آکھ ہے میں یہ لہنے کے آماں خیر میں یہ ہی تہل رہے وہ جنہیں بھیوں خیریں جنہیں بھیوں خیریں یہ اوہین جنہیں توسی بھی ہیں جو جو آبانہ تو شاہد ہے میں جنہاں ادا مطلب ہے نکلیا کبنا کہ رب پر ہاؤں کما رب یعنی سگیرہ اے میرے پارنے والے میرے ان دو پارنے والوں پر رحمتار ماں باتی شاندہ ہے تو بھٹا جمدہ میرے پڑ کوئی نہیں کہ اللہ نے آپ کے آپ کے عمیر رب پاک ہے رب پر ہم ہوگا کمار رب بایان سغیرہ اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رہنگر اوہ اللہ صرف رب نہیں اور رب العرباب ہے اور رباندار رب ہے رب انہوں دل جائے تربیت کر عرف عام ساتھا نفضے میں رب کا نا تربیت کرنے والا مرمپی وہ زبادہ انہوں نے گیا میز بھی ناروں میں بچے نہیں سمجھ گیا گا بچے آپ نے نہیں سی پتا تو سانو پتا سی تو اسے اس ویڑے تو نہیں جانتے جنہوں پشاپ کر چھڑتے سو تیچے کا چھڑی ہو گیا دی سی اور سوکے پس ہے تو ہنگٹ آگے مہاں اوچھے سمجھی سی وہ کوئی جانتے ہیں یہ وہ بات اتھو نہیں ہوتا ہے کنے کرتا ہے وہ ہوتا ہے میرے جوان ہو گیا ہوڑ میں لوں خیر رہے میرے وہ جوان ہو گیا خیر رہے انہوں تاں خیر رہے جے تو ہنگٹی خیر تو ہنگٹے لو خیر رہی ہیں تو ہنگٹے لو خیر رہی ہیں قدیمی اوفری کرنی حجات انہیں گسہ آدھے جبار لگے جو پانی پیو اگر قرآن ہونڈا ہے تو قرآن پڑے ایک سفا اور ایک سفا ایک سفا قرآن پڑے جیرے پڑے توہٹے سے بہت زیادہ گارہ ہی ہیں کہ تیسے گارہ کتلتے دل کرتا ہوئے ایک وریا کھو یہ آپ سائل ہی بنے نہیں آنکھے بیٹھ لو آنکھے بیٹھ لو کہ اپنے پھیر آئیت میں جھوند رہے آنکھوں کے سری ہمالہینہ انہوں کے سماع وچبرکت ہے انہوں کے سماع وچبرکت ہے یہ دا مطلب ہے ہون مجھے سے جب دون لیندہ سارے ہو یہ ہر بندے آپ کے آپ کے والد میں پسندوق کنہ پاڑے ہو کہ احمدہ اس طرح رہمتہ جس طرح انہوں نے مجھے پاڑا 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 جس طرح انہوں نے مجھے پاڑا جنہیں نے قرآن دی آئیت دو لیے سب دو پہ مستخال ہے موسیقی موسیقی کہ پہلے حضور کے والدہ ہیں یعنی پہلے باپ چھ سار کی عمر میں والدہ آٹھ سار کی عمر میں دادا وفاد پاہ گئے شبیہ نزوانی وفاد پاہ گئے پھر آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت آہے آہے لا پڑھا لکھا ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا ابو طالب کے ذمہ آئی بے حد شفیق چچا بے حد شفیق چھوٹے ہیں تو شفقت کری دی شفقت ہاتھ رکی دی جنہاں پوری کائنات شفقت ہاتھ رکھے انہوں محمدہ دے جنہاں محمد شفقت ہاتھ حد لکھا 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 بھا لکھا 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 انہوں نے زندگی بھر معایت تو ہماری ساتھی تعلیم نہیں پڑھ رہے سیستانی ساتھی تعلیم نہیں پڑھ رہے شراغی ساتھی تعلیم نہیں پڑھ رہے عالمیں جو بنتی نہیں اس ساتھ ہم اندر کہ انہوں نے زندگی بھر آپ کی مسلط کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے آپ کی مسلط ہمایت تقریم تقریم اور تجبیل میں کوئی تقریقہ اٹھا نہ رکھا یہ سارے لفظ انہوں پتہ سے مسلط انہوں نے مدد کیتی ہے ہمایت صدہ صدہ اللہ پتہ ہمایت کیتی ہے تقریم کا مطلب ہے انہوں نے آکرم سمجھ کے عزت کیتی ہے ازہ اللفظ تجبیل اینا یہ فرمایا جس طرح یہ جو فول فار کے لفظ ہے وہ بندے دور پتہ پڑھے لکھے نہیں اسلام تھے کہیں کئی کئی لفظوں نہ بوڑھ لیں وہ فرمایا کہ ہم نہ پڑھے لیں تجبیل دب مانا پڑھے لیں تک اوڈھ بچ کی مانا ملے اور اوڈھ بچ پڑھا سوا دے وہ فرمایا کہ صرف محمد مصطفیٰ کو کھانا نہیں دیتا تھا معذر سمجھ کر تازیب کرنا اے بھائے بھائے سر کے لفظ تجبیل کرنا مطلب ہے معذر سمجھ کر تازیب کرنا کائرات نے جنہیں اچھا چیانے پتی جہیدیم پارے کے اونا نوٹی دے کے احسان کی تاہے ابو طاق نے کھارا دے کے تازیب کی تھی تازیب کریں اے راہے تازیب کرتے کون تعظیم کرتا ہے اب اتعالے کہ یہ سکارے دواروں دی وہ یا سوچو نا کیوں کرتا ہے تعظیم ہی ناڑے پانتا ہے پھر تعظیم کرتا ہے وہ تلی چھوٹا نہیں تعظیم کی سکیتی ہے سوچو ایک کوئی در لے مکرپاؤنا تلائب کی حضرت ہے وہ کھانا دیتا تھا پتی کیا سمجھ گئے کھانا بھتیچے کے مطابق دیتا تھا تعظیم عقیدے کے مضابق تک کھانا دینا بھتیچہ ہونے کی طریقہ ہے اور تعظیم کرنا عقیدہ ہونے کی طریقہ ہے تمام فرمانتے چاہتے ہیں کہ جنہی اگلہ کا کرتے ہوئے کہ محمد ناڑا کرو وہ حق ہے میرا خیانتے ہیں جو موضوع میں چاہتے ہیں لو جناب دو چھوٹا ایس کر دیا اور آج میں نے تقبیل دینے ایک بڑے زور لائے لگی لوگ ہیں اللہ نے پتا ہے اس حق دے مقابلت بندے ہونے نے ہاتھ بھی چکڑا نہیں چاہیے نبی دے مقابلت صاحب علم بھی آئے تھے صاحب علم آئے تھے اللہ بڑا فکر نہیں کرنے لے ہمیں بھائیو اللہ وحمر کتابہ والحکمہ ہم نے تجھے ہر شائع کا محلہ بنا کے بھیجا ہے یہ دا مطلب ہے حق دوں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ چکڑا ہے یہ کتابہ کوئی بندہ چکڑا ہے ہاتھ چکڑا نہیں نہیں بھائیو اللہ بڑا ہاتھ چکڑا ہے بھائیو اللہ جنو ہم دیئے یہ دا مطلب ہے کہ ہاتھ پہ وہ چکڑا نہیں پھر اللہ کے عددت اتاز ہے اس قوالٹیز ہونے مجھے ایسی رکھیں گے کدھرہ اینا چھو گئے یہ دا مطلب ہے نبی تو بڑا عالم کوئی نہیں کیونکہ حق ہے یہ کوئی حقیم آج ہے اللہ اللہ یعنی حسین والقرآن حقیم روائی کو لیتے ہیں تو بڑا حقیم پہ کوئی ہاں تجھے کتاب کی تعلیم دی حکمت کی تعلیم دی عالم آج ہے حق نہیں چکنا حقیم آج ہے بولو جی بولو حق نہیں چکتا جہاں مانوائے مقابلت جائے اللہ فرمایا بجدہ کام آئے گا میں تجھے خدیج جائے ذریعہ مانو بھی دے دیا یہ دا مطلب ہے تو بھی نبی کسے تو ہورے بھی اور نہ چکڑ دی چونکہ حق کے پھر آئے گنے تنوار آنے قلم بالے آئے نبی مولنم پھائے حقیم آئے گا نبی مولنم پھائے تلائے دیکھے آئے گا نبی مولنم پھائے مانوائے آئے گا خدیج جائے پالوں میں مقابلہ کیتا بھولنا سجد و تنوار مولنے آئے صدقے جائے اگر میں نے تجھے حق بنایا ہے تو میں نے پورا انتظام بھی کر رکھا ہے فرمایا میں تجھے نڑے آنے لے یہ تو دروارہ کٹ گئے آئے ہیں اللہ دیوازی روڑا ہی کوئی تھی ہاتھ جبنا نہیں چاہی تھا ہاتھ کی ساتھ ہم نے دبنا نہیں چاہی تھا میں نے کہا انتظام کی کی تھی سورہ مبارکہ حدیح ہم نے نوحہ ناظر دیا جس میں بڑی سنت نلائی ہے اور منافع لن ناسی اور لوگوں کے اس میں فائدے ہیں کیوں ناظر دیا فلی یعنی اللہ من یم سنہوں ورسولہ اپل غیب تاکہ اللہ آپ اس بندے کو ساہر کر دے جو غیب میں رہتا ہے اللہ کا بھی مددگار ہے ہاتھ چھوڑا رہی ہے ہم نے نوحہ ناظر دیا یادی 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 مدد پر سید ابو رونا مدودی لکھ دی رہے ہیں کہ یہ لوہہ کوئی جنگی ہتھیار ہے یہ لوہہ کوئی جنگی اگر جنگی ہتھیار مان چکا ہے تو میرے دوست اسے صرفکار بھی مان چکا ہے ہم نے لوہہ ناظر دیا مجھے ہر اتر ہے ہاتھ کے نیے چھوڑا نہیں ہے ہاتھ کے نیے چکڑا اللہ فنانوگا ہے لوہہ مان کی تھا میرے دوست پر لوہہ بڑا اچھا ہے میں نے کہا ہی فرسکبہ بڑے پرنے یہ ہمارے نہیں بڑے پرنے بڑے پرنے یہ بڑے پرنے بڑے پرنے دیتا میں نے تو اگر تریجلے بڑے مرے وہ صدی اللہ کہتا ہے میں تلوار دیگار کرنا تو اسے دریار جائے گے اندار تلوار تو آئی سی تلوار جو بڑا کمانز وہ گھتے مار دی سی پر کمانز کر دی سی اللہ پیچھی ہوئے تو وہ پہنچو تلوار دیگہ دکھرے میں اندار تلوار دکھر لگا تو اکر یاد جی شاید اللہ پیچھی ہو دیگہ دکھر وہ چیدے ادھوئی آیا دی نا میں کیا پہنچ سمجھ آئیے تو اٹھا خیال میں کیا تیار ہی ایسا سی وہ چلال پھان لیتا ہو نے اس لیے بندے بارنے سا میں خاموشاہ پڑے کا رو کسٹاول ہے وہ ساکر بکی بھول دمرا پڑا میں منت وڑے کو بھی آئیے پہنچو دے ہو دے ہو پچکاری رو کتھاؤ پڑا پسٹاول نہ کھیٹ دا جی چکاہ پہنچو پہنچو وہ تو میں کہا دفا کروں گا آپ رہے دیو ساکھ کہ پرمادرے میں بے وکوفہ پرمادرے میں بے وکوفہ پرمادرے کیا پہنچو پرمادرے میں بے وکوفہ میں کیوں ہے تیرا خیال ہے کہ میں ہوں اس لیے پسٹاولے سے بالتے ہیں اس لیے ہاں بالتے ہیں میں بہتا کرتے ہیں کرشت سے پڑے ہیں میں جانا ہوں میں کہا بچے دے ہیں اس لیے پسٹاولے نہیں دینا اللہ چاہر دے ہیں اس لیے پھانچو پھانچو مالے گارنے تو بٹا ذمہ دار کیا لے وہ نہیں کریتے ہیں انہوں نے کلوار آئی ہے تاکہ ہاتھ نہ چکے مال دیتا گیا تاکہ ہاتھ نہ چکے کوئی بندہ نے سوچے کہ نبی نے مال کی وجہ تو ساتھی کی تھی سکھا باتا ہے اللہ مال بھی تاکہ 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 ہاتھ نہ چکے علم بھی تاکہ 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 ہاتھ نہ چکے دروار بھی تاکہ تاکہ ہاتھ نہ چکے ہاتھ چکڑوانا ہے نہیں آخری مرتبہ ایک کوئی امید رہ گئی بندہ انہوں عورتہ ہر شہر پاس ہو گئی کہنے لگے گا کتر کوئی نہیں دیکھنے لگے دنیا تو جائے گا اسے ہاتھ تو پاس لے کر دیں گے نبی ہے جب پریشان نہیں سنوازی تو انہوں نے فرمائے پکواس کر دیں گے انہوں نے اکھوئے نہ کر دیں گے خسل لگے ربے کبھر ہار انہوں نے شاہر لیتا ہوا نہ بتا تو بے اولاد نہیں ہم نے تو تجھے دوسر اطاقی ہے تیرا دشمر بے اولاد نہیں مہاں پر مہاں پر اب یہ کرم عزی شاہر پیر شریف ہر دکھائے اس کوسس مراد سہرا ہے جس کی وجہ سے نبی کی عورت باہت ہی ہے کہ جنے بندے انہوں نے سننے لگتر کوئی نہیں تو مگر وہ ہاتھ کو دبا لگے اللہ فرمائے پیدا آریج کرو کہ حسین دوائی تھے جو کہا آپنا آنا مہاں بنا کر آپ نے پیٹے لاؤں میں اپنا پیٹا لے گیا ہم اپنے بیٹھے لاؤ ہم اپنے بیٹھے لاتے ہیں قرآن دینا سمنا حسن میں نبی دے بیٹھے مورا حسین میں نبی دے بیٹھے لوگ کہتے ہیں اگر حسین بیعت کر جاتے تو کیا ہوتا حسین ہو جاتا کیونکہ حسین ہوتا ہے جنہیں دندروں اجے تک نہیں تسلی گی میں آیتوں حصہ پڑھ دیں بسم اللہ دنیا میں جو مہت بیشارہ مسئلہ کیا رہا ہے بے جینیوں کے دور میں اس کو چینی بے جینیوں کے دور میں اس کو چینی بے جینیوں کے دور میں اس کو چینی بہتر کے سامنے نہ جو جھکائے اپنا سر سمجھو کہ اس کے جین کا مالک ہو سا بہتر ہی سوالت کھنالا اگرے میں پانچ مدانے میں مہتر چاہیں کہ آکھ کھڑے ہوئے ہی نہ جک باپسی ایک گریٹی سی ایک نانا سی دو نواسے سا ایک چانچے دا پتر پڑھا سی دا ہے دا مال سی لیکن آنگ دیوٹی خروتے ساں بہتر ہے وہ یہاں آنگ دیوٹی کوئی پیچر ہوئے کسی دا پریمان ہوتا ہے کسی دا دی جا ہوتا ہے کسی دا پیٹا ہوتا ہے کسی دا محمود ہے لیکن خانچ جا کے محمود ہی پچھتا ہے میجر صاحب کی ترے اپنار ہی پچھتا ہے میجر صاحب کی ترے دا دے دا محمود ہی پچھتا ہے لیکن اوہ دے دکھتا ہے ہوتا ہے نا اجر پانچ جو میدان چاہے نا اللہ نے سارے رشتے ایک پس رکھے نا باپ بھی یہ بیٹی بھی یہ نانا بھی یہ نواسے ہیں دماد سارا کچھ ایک پس رکھے اے کبھانے اللہ فرمدہ انہا حاض اللہ حمر قصص الحق یہ حق ہے جو میدان رمیان محمود ہے حضرت امام مسائن کے سی حق کی تی بیعتی سوار سے بھی کر سکتے ہیں کہ موہر جب امکان چاہیتا ہے حق کی تی بیعتی ہے حق کے ساتھ بیعتی ہے حق کے ساتھ بیعتی ہے ملنہ دا حق بیعتی کر جاتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتا ہے یہ دا مطلب میں سورج دا کو بڑا تدیل ہے کہ شبھی کو بیعتی نہیں سکر رہا چاہیتا اور نا کی تھی جانتا تائم آمنا تدیل ہے حق کی تی بیعتی ہے ایسے ساتھی مل جانا کہ پھر حق میں تقویت بنتی جویں اللہ نے نبی دوں ہاتھ میں کھڑواستے عالمہ دے سامنے گرم دیتا عقیمہ دے سامنے حکمت دیتی سنگا جامعہ بھائی بہت اچھے کون میں نے مطفاہ ہے جویں بہادروں دے سامنے صاحبِ طروار زرفار دیتا جس طرح میرے مولا نے ماتارہ دے سامنے خدیدہ دماغ دیتا اور اور اگر کسی آکی کہ پھر ایسی دیتی جدی گو دیتی یہ بتا ہے رہا ہے حق ممتہ نے پوری سبور دیتی کہ ایتھے آجی دوڑے ایتھے آجی دوڑے ایتھے آجی دوڑے ایتھے آجی دوڑے جنہاں یزیدی ان باطل دی شکل سامنے آئی انہاں برگا فکر نہ کریں بچیاں نے مقابلتی آسنے گا جائے گا شوالوں نے مقابلتی آکھ بڑا جائے آپ پاس ضرورت دیتی بی بھی زہرانیت یہاں یعنی قربلات ضرورت دیتی ضرورت دیتی ایسے ساتھی کیوں میں نہیں تاکہ حق حق نہیں اور لطفے میں قائلاتی بابا جی کوئی تاریخ ثابت نہیں کر دی کہ سب کو چھوٹے بچے دیتی ماں نے بھی ایک وریہ کھا ہوئے اے آدھے کی انہیں نہیں قربلاتی ماں بھی حق کے قربلاتا معظوم بھی حق کے قربلاتی جوان بھی حق کے راتے دو بجے دا بکتے تھے سیعب نہ مانے دو بجے دا کہ حضرت ایمان حسین کو اٹھے ساتھ مسلطہ عبادت تھے آہت مزوز کیتی کوئی میرے خواہ میں چاہے پلٹ کے بکھے آتے اٹھے کھڑے ہو گئے مسلطہ عبادت چھوٹے کے قریب آئے تو دوہاں حتھا مجھے چیرہ لائے کے فرما دے کاسل بیتا راتے سبیتے ماندر خیمہ چھت گئے میرے سورت میں میرے خیمہ چھت گئی آج شبہ شروعے کہ میرا سورا اپنے ماں کو رنزی چھڑے پزرہ چھکا گیا تیرے تربیت تو صد گئی نظرہ زمین تکڑے کے قاسل کی برماندر چچا میں وہ اممہ نے پیچیا ہے اممہ نے پیچیا کیوں فرمایا اممہ پریشان ہے کہ مام حسین فرما دن کیوں پریشانی تریباتا کہنے کے میری اممہ پریشان سواسطے میں ماندیے تیرا بیوت حسن جیسا سگا ہے کہ میں ایک سیزادی نہیں میں اولادِ بھدور اولادِ علی انہ جو نہیں کہ کل تیرے کلو کمی پیشی ہو گئی لوگاں گھڑے کھونتے گھڑے کرتا سی وہاں دو دنے بفاہ رکی چچا میں اُسرا دینا تاستیو قادیا شہیدہ جو میرا نام ہے یا نہیں حضرت امام حسین نے پہلے کیا رکھی تھی وہاں کے فرما دے تو اُسر میں نے بھیگتی نشان لیے حضرت اقاصل فرما دے نہیں چچا چلی میں گھر کچھ ہی اُسرا جواب فرماؤ کہتے ہیں شہیدہ جو میرا نام ہے یا نہیں حضرت امام حسین نے تجھے جو میرا فرما دے فرما دے جو حسن دی کچھ گو ہوں لیے فرما دے جا چاہتے ہیں بھی گھر چلی کہتے ہیں کہ چلی میں گھر کچھ ہی ہے میرے پانی دے جو رہے جو آپ فرما دے در دے شہیدہ دی بس دے جی میرا نام ہے کہ نہیں حضرت امام حسین شہدادہ دے اللہ پہل رہے فرما دے شہدت میں کہ گھر نہ اندھا کے فرما دے میں تیرے پہ ہو دے دیر نہیں پھلے تم اپنے موت دے گھر نہ میرے نام نہ کر شہدادہ واپس آگا میں اجازت نہیں ہتی باتوں پھڑ کے بھی بھی بار لکھنی تو فرما دی میں آپ کوشش کر دی کیا سمیہ بھی نہیں کوشش کر دی ماں میں کوشش کر دی انہیں پچھانے دی صدقہ جا ہوا بی 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 بندیاں میں آپ کوشش کر دی بی بی پتر یتیم نہ حق بڑھ گئے بی بی زینب نے بھولتے آگے کھڑے ہوئے آنے کھڑے ہوئے بی بی فضا کیا بی بی دروازے دکا سب دکا سمدیا ماں زینب حضرت زینب جلدی میں سارے آگے انہیں پر جائید دن تسی میں نے برا ماں سمجھ لیا تیل کو کام سی جب میں نے بلا دیوں میں حسین نے لے گیا جاتی تو میرے پورے پر آئیے اب میں میرے کمیڑا ہی ہو جائے آگیا میں منگڑا آرہی ہوں تیرے دروازے کے منگڑا ہیا چوڑی تھلے کر کے بی بھولنا دیے یہ جناس دو دسانے بیڑے دی عزت ہے علی کی بھول ایک دن تا رہتی ہے کہنے کی اپنے بھیل میں پچھ لے کھڑا میں نے شروع ہو جائے نبی پاردے سامنے میرا بیٹا میں شریعت ہو جائے گا نہیں بی پی فرما دے لے تاسم دیماغ میں تیرے مار چاہت نہیں ہوں لیکن تاسم دے قتل ہواری جائے گا میں نے یہ گھر نہیں آپ کرنیئے تو میں پیچھ دی سیادہ دن حسین نے کھڑا ہوں اگر کے جناب زینب پچھے پچھے امام پتر امام حسین نے خیمے کھڑ گئے تو شپیر تھڑے ہو گیا تو بے کے فرما دے لے بیٹا تیرے تو بھی صدقے تو یہ سفار شاہ کو بھی صدقہ بات رو جی شپیر بے کے فرما دے لے امام جائے کھڑے ہو گیا جائے گا انہوں نے گھر کرنا چاہتے لے جنہوں نے حضرت امام حسین کے سامنے حضرت امام حسین پچھے پہ لے 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 اتنی حیادر حکوم صاحب امام حسن دی بیوہ کہ بہا ہاں جی کھڑے ہو گئے دھات پہ کم دے لے ایچھے چادر زمین تے نظرہ لے نار پتر دھات پڑے تو شپیر بھرما دے لے میں مان دی جگہ سمینہ دوالوں گن کرو پہلا چونے گھڑے میں بڑی مشکل نہ ہوں جو کام دے ہوتا جو تو بی بھی بھرما دیئے میں ایک تیرے سامنے قدی نہ ہوں گی جہرہ پہ ہو موجود ہمتا مجبوری ایسے بے گئے کہ سہترہ آرس کھڑی نہیں میں ہی ایک نارڈ ہے کہ سنو مہا پترہ مہینہ دچھے دوں گاڑ دیا شہی تاج میں رکھا سمہ ہے کہ نہیں بسینہ دست ہو تاکہ میں مطمئن ہو کے فجردی نماز پڑھا میں مطمئن ہو کے فجردی نماز پڑھا حضرت امام حسین نے دو جو نے فرمایا ایک پیٹ لے لوں ایک پر جائی لوں اوہ دو میں سنو جناب امام حسین نے حضرت جو نے فرمایا اما پر جائی فکر نہ دار سیدھ سوچنا کہ تُو پیچھے رہ جائیں کت میں آم لگڑ دے انہا میں تک دست دیا ہوں تیرے کاسر کو اپنے اکپر تو بدا لانا دے رہا ہوں شہادت دے معاملے بیجتے فرمایا حسین تے قریب کیوں میں ایک ہے کہ کہا بھی گر لوگیں بدا دیں تو سمجھا گئی بینجے شہید ہونے کا ایک ارمام کی تھی تو شہادت دے مجھے ہاتھ رکھے فرما دیں وہ بیٹر کاسر میں محسوس کیتے ہیں جو تو برسہ میں ہونا ہے تے اپنی قریبیں اٹھا کے کھڑو اپنی مجھے نہیں اٹھا کے شاید میں رکھا دوئے کی تو میرا چاہ چاہ کے ہوئے کاسر جو آم لیٹر فرمایا میں تیرے بڑھرنو بڑی دیر تا بے بینا ہنتر میں گلتا سا توں دے جو آم لینا کہا دے شہیدت میرا سگر بشاہ لے آسگر دے نام شہدہ دے نگلائی لے یا آدم عباد تو بگے حضرت امام حضیٰ علیہ ورحمد نے عباس شاگرد تو سمحا حضرت امام حضر آم لے ہاتھ پھیر لگ میں شدہ بھی کر دے کوئی مو ہوتے ہے کوئی آدم پھیر دے آکھا سرگنے وارد پھسیلے پہ دکتے ہیں امام حضیٰ علیہ ورحمد کے فرما دے نو میرا سوڑا شہادت سادہ فرس ہے تو اس گردی شہادت تو اٹھا پریشان ہوگی فرمائے چاہ چاہ شاہد انکسانہ برس ہے میں نوے ایک گالائی چھتے سرو ایک خیمیں ادھے اندر دے نہیں آیا چاہ چیر اب آمدی کو ادھے جس لے چلو جیلوڑا مہندی تھی آرے مہندی رکھتے ہیں مہندی دیجارت جا بے کاسم دی مہندی دیجارت جو ہی مبشہ آرے مہندی کسے آر میں دیموں کسے کچھ یہ سی کسے آر مہندی بڑی سی نہیں پیاس ساس نے چھو گئے ہاں تو پھر سبیلوں چھو رہنے ہیں اس وقت ہے جو مل گیا ہوں تھا تو سبیلوں گا لندے جو مہدی لگ گئی ہوں تھے تو مہدی نہ بنا لندے ایم اٹھا خانی ہے مہدی تو وہ کیا جان روڑا ہے کہ میرا ہاں سی بڑے ہنگی جناب علی وقت آگیا کاسم میدانیت حسین کی بیتے دروازت فضا کاسم دماغ خیمے دے اندر پھر سوٹو کاسم میدانیت شبیل کی پہکر بناتے فضا دروازت ہے اندر کاسم دی امم زیدی صاحب اور مدن تھوڑے فقط نبال کاسم زین تو دیکھے حسین کی بیتے دیکھے دروازت ہے فضا دیکھئے کاسم دی ماہ سائی دیکھئے آبازم دی اللہ تیرہ شکر ملی قربانی قبول ہو گئی ہر شہید نے دیکھ دے آنکھ ہے یا مولا ہی اجرکنی کاسم اتنے چھوٹے زنج دوزین چھوٹی ہے اگر مادر اممہ میرے آج چھوٹے ہیں شبیل جدو پاک جہدے سجدے کوڑے کھپے نہ سکے کھپے نہ سکے ایک جملہ مقتل ہے شبیل آج میں کھے جی کاسم میں لاؤنیت کروں کہ شبیل کاسم آج میں کھے جب بکھے تو گلے دیکھے مولا فرماتے نے کاسم بیٹھا میں مات کرتا ہی میں دیر نہ بھوٹیا ہم میرے سوڑا میں زہی پھامنٹے ہو گئی میرے عزیزوں حضرت کی کاسم دینا شکر جگر کہ جو میں سنو امام صاحب میں کی کوئی خینے کے پاس آئے فرماتے نے صحیح دا جی میرے فرماتے نے فرماتے نے فرماتے کے چلے فرماتے نے خینے میں سجدے کے چلے اوازنیت کو کھلی با رہا بی بی ضرور کرنے با رہے فرماتے نے لاش بخان کے قابل بھی رہ گی امام ہے کہ کیا کہ بچے گی ایک دارے میں دروں سنو یہ نے حضرت کے ان میں فرماتے امام مچے کی آواز دے کے فرماتے نے اندر آؤ میں حاضرہ نہیں جیدو اندر آئینا پہن پر آئیتوں دیکھنا ہوں نہیں جمعہ میں تھی کنوں میں اور سواللہ جیدی میں پڑھتا ہوں سمین تے رکھے لے آنے کر کے کچھڑی حالتے کا سمتی ماں ہاتھ پنے فرماتے مالا میں سندگی کی جیدو دی سہارا دی مو بڑھی یا سدھی کچھ ہے منگی ہے نہیں یا جی منگا بی بی ضرور کرنے بی بی امی فرماتے نے برمایا اکھا سوال نہیں کر دی دیکھو آرے سارے میرے خیمے جو نکل جاؤ کبھنے جیدو سارے جی خیمے جو بار رہے شبیہ کا قدم بار پہ آونا دی کہ زمین کربلہ جو زلزل آ رہا جو واپس زہرہ دی تھی جا کے میں کھیروں وہ دفتہ سندھی مانگ کتھڑی کھوڑ گئے دو میرے ہاتھ خون جنگین کر گئے سر تو کیا در اتار گئے سفید والا ہے جی حضار پیگردی سے آوازوں دیا پر جائے کی پیگرنی ہے فرمایا میں دی بھی لڑی یا رو میرے پیتے جی شادت نہ شادی ہوگے موسیقی